اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجاما سینٹر موئی کازیان بہری بریلی سے امید ہے آپ سب ہی خریص ہوں گے ہماری ویڈو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے ضرور فائدہ پہنچاتے ہوں گے ایک سوال آتا ہے بہت زیادہ میرے پاس کہ فلا دوہ کس وقت لیں مطلب کوئی سی بھی دوہ ہو سکتی اس کے سب سے زیادہ جو سوال آتے وہ کس وقت لیں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد اور کتنی دیر بعد کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کھانے کے بعد لینا ہے تب اس میں بھی سوال لاتے ہیں کھانے کے دس منٹ بعد بیس منٹ بعد یا ایک گھنٹے بعد یا بھوکے پیٹ پہ لینے کی دوہ اگر ہے کوئی تو اس کو کھانے کے فوراں پہلے لینا ہے یا ایک گھنٹہ پہلے لینا ہے تو یہ کنفیوزن بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ یونانی دواؤں میں ان چیزوں کی بہت اہمیت ہے کہ کونسی دواؤں جو ہے کھانے کے بعد زیادہ بہتر کام کرتی ہے اور کونسی دواؤں جو ہے کھانا کھانے سے پہلے اگر استعمال کرتے ہیں تب زیادہ بہتر کام کرتی ہے میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کر کے اس کونسپٹ کو میں کلیئر کراؤں آپ لوگوں کے کیونکہ اگر یہ نہیں جانیں گے اور ہم نے گلت وقت کے حساب سے دواؤں لے لی یا بھوکے پیٹ لینے والی دواؤں کھانے کے بعد لے رہے ہیں تو اس کا اثر اتنا نہیں دیکھے گا اس لئے یہ چیز جاننا ضروری ہے ہمارے جو یونانی پریکٹیشنر ہیں یا ہمارے ساتھی جو بھی ویڈیو دیکھ کر کے ہمارے فائدہ اٹھاتے ہیں یا مطلب جو یونانی دوائیں استعمال کر کے اپنا مرض دور کر رہے ہیں یا اپنا علاج کر رہے ہیں ان سبی کے لیے یہ بات یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے اور ٹھیک سے پوری طریقے سے ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ پوری جانکاری ملے آج اس ویڈیو میں یہ چیز میں آپ کو کلیر کرانے والا ہوں کہ کونسی دواؤں کس وقت لینا زیادہ بہتر ہے کچھ چند دواؤں کے نام بتاؤں گا ایک ویڈیو میں ساری دواؤں کے تو نہیں بتا سکتا کوشش کروں گا پھر اس کے آگے بتانے کیا دو چار دن بعد اگلی ویڈیو میں اگر آپ کی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری جانکاری حاصل کر کے فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر پہلی بار ہمارے چینل سے جڑے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پاس میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں تاکہ آنے والے دن جو ویڈیو ہے ہماری اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہجھے اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے ایک فائدہ اٹھا لیں چلی اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اٹھریفل سنائی ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوال آتے ہیں لوگوں کے کہ یہ کب لینا چاہیے ناشتے کے بعد کھانے کے بعد روپیر میں لینا اٹھریفل سنائی ہے ایسے ہی میں اور بھی دباؤں کے ایک ایک کر کے بتا ہوں دیکھیں اٹھریفل سنائی جو ہے وہ ملین دبا ہے لیکزیٹیو ہے مطلب دست پیدا کرنے والی کبز کو ختم کرنے والی دبا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ اتریفل سنائی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے الگ سے وہ آئی بٹن میں کوشش کروں گا لنک دینے کی وہاں سے آپ اپن کر کے دیکھ سکتے ہیں اب یہ دبا ملین ہے تو ایسا نہیں کہ ایک ہی ملین دبا بہت ساری دبائیں ملین ہیں کرس ملین بھی آتی ہے ماجونہ انجیر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی ایسی کئی دبائیں ہیں ہرمس مسحل کے نام سے ٹیبلیٹ آتی ہے کرس تنکار آتی ہیں حبے تنکار آتی ہیں یہ سب وہ دبائیں ہیں جو ملین ہوتی ہیں آتوں میں نرمی پیدا کر کے موشن کو خارج کرنے والی دبائیں ہوتی ہیں تو ان دباؤں کا کیا کرنا ہے ہمیں ہمیشہ رات کے وقت زیادہ استعمال کرنا ہے اور وہ بھی رات کے کس وقت میں کھانا کھانے کے تقریباً ایک سے دو گھنٹے بعد اور وہ بھی بالکل سوتے وقت استعمال کرنا ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے کہا ہے کہ یہ موشن پیدا کرتی ہیں لیگزیٹیپ کا کام کرتی ہیں مطلقہ کبز کو دور کرتی ہیں اور دست کو پیدا کرتی ہیں اب اگر ہم ان دباؤں کو دن میں کسی وقت لیتے ہیں یاد رکھے گا تو آپ کو موشن کی شکایت ہوگی آپ پریشان ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو اس کا یہی بینیوٹ ہے اس لئے رات کو لینا آرام سے جب بستر پہ جائیں جب لیں ان ٹیبلیٹ کو یا اس وقت اس دباؤں کا استعمال کریں اور صبح اٹھیں گے تب آپ کا آرام سے آسانی سے موشن خارج ہوگا اس سے آپ کو رات کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کو پریشانی ہو سکتی ہے ورنہ زیادہ تر لوگ صبح ہی اس کا اثر دیکھتا ہے مطلقہ رات کو ہم نے اتریفل سنائی لیے یا کوئی سی ملیند آوالی تو صبح کو موشن خارج ہوتے ہیں یہ چیز کا دھیان دکھئے گا کہ رات کو ہی استعمال کریں اتریفل سنائی امید ہے اتریفل سنائی کی جو میں نے بتایا ہے استعمال کا طریقہ رات کو وہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ رات کو ہی لینا چاہیے اتریفل سنائی تاکہ صبح کو موشن آسانی سے خارج ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے ہوگی اگلی میڈیسین کی اگر ہم بات کی طرف چلیں اتریفل کشنیزی لے لو ایسیڈیٹی جلن وغیرہ کے لیے بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں بہترین ریزرٹیں ملتے ہیں ہمارے ہاں سے لوگ بنوا بنوا کے مانگاتے ہیں اس کے ریزرٹ زیادہ ہی بہتر ملتے ہیں اتریفل کشنیزی ہے گیس، ایسیڈیٹی جلن وغیرہ کے لیے اور یہ بہت سارے خائدے ہیں اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں ایسی دوا کو ہم کب کس وقت استعمال کریں گے یہ دوا کو ہم ہمیشہ صبح کے وقت استعمال کریں اگر ہم اس کو رات کو کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں ہمیں وہ ریزرٹ نہیں ملے گا ہم صبح ناشتے کے بعد استعمال کرتے ہیں اس وقت بھی ہمیں وہ ریزرٹ نہیں ملے گا لیکن یہی دوا صبح ناشتے سے پہلے کم صبح میں ایک گھنٹہ پہلے اگر ہم استعمال کراتے ہیں تو ہمیں اس کے دیفینیٹلی ریزرٹ نہیں گے یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں اور ایسا صحیح بھی ہے کیوں کیونکہ یہ گیس ایسیڈیٹی کو گرم دور کرتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا پینٹوشیٹ ڈی ایس آر کیپسول جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اکثر ان کو صبح میں بھوکے پیٹ ہی لینے کیلئے کیا جاتا ہے کیوں پورے دن کی گیس ایسیڈیٹی وغیرہ اور رات کی تکلیف ہوتے ہیں وہ ساری ختم کر دیتا ہوگا ایسے ہی یہ اس کی جگہ کام کرتا ہے ایتری فل کشنی سی تو اس کو ہم ہمیشہ صبح بھوکے پیٹ پلے اب کچھ دوائیں ہوتی ہیں درد وغیرہ کی جیسے حبے سورن جان ہے یہ کب لے تو دیکھیں اس طرح کی جو دوائیں ہوتی ہیں تو ان دوائوں کو آپ صبح ناشتے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد لے سکتے کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس دوائے کو بھوکے پیٹ نہ لیں اس طرح کی جو دوائیں ہوتی ہیں درد والی یہ کبھی بھوکے پیٹ نہیں ہے اور اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں بھوکے پیٹ تو اوپر سے دوسر ضروری ہے تب آپ کا بھوکا پیٹ بھی نہیں جائے گا اور کام بھی بھول نہیں جائے گا حبے سورن جان جیسے میں نے بتایا تو صبح بھی آپ ناشتے کے بعد آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد لے دوسر سے لے لیں اور سادہ پانی سے جو بھی آپ کو بتایا گیا ہو اور رات کو کھانے کے بعد لیں سوتے وقت بھی لے سکتے پہلے بھی کھانے کے ایک گھنٹے بعد بھی لے سکتے ہیں تو اس طرح کی دوایاں کو ہم کھانا کھانے کے بعد لے لیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن جو کچھ دوایاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کھانے سے پہلے لینا ضروری ہوتا ہے یا کھانے کے بعد نہیں بلکہ رات کو سوتے ٹائم لینا ضروری ہوتا ہے یہ دھیان دکھئے جتنے بھی ملین مسحل اور ملین دوایاں ہوتی ہیں لیکزیٹی اور دست پیدا کرنے والی جو دوایاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رات کو ہی لینا چاہیے تاکہ آرام سے صبح اٹھیں اور موشن خارج ہو جائیں پیٹ ساف ہو جائیں ٹھیک ہے الٹی کرانے والی دوایاں کبھل استعمال کرنا چاہیے یہ تھوڑا سا کنفیوزن والا ٹوپک ہے کیونکہ الٹی آج کل کراتے ہیں لوگ اور اس کو اگر الٹی کرانے والی دوایاں دے بھی دیں تو لوگ اس کو علاج نہیں سمجھیں گی جبکہ یونانی میں وومیٹنگ کرا کے بہت اچھا علاج ہوتا تھا جو مطلب میدے کی سپائی ہو جائیں صرف گرام پانی میں نمک ڈالکہ ہی الٹی کرا دیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں آج بھی کراتے ہیں لوگ ایسا نہیں لیکن آج پویزن وغیرہ کے کیس میں کراتے ہیں زہر وغیرہ کھا لیں اس کیس میں الٹی کراتے ہیں باقی اور بیماریوں میں الٹی کرانا میرے خیال سے بلکوئی بندی ہو گیا جبکہ یہ بہت اچھا علاج ہے انسان کو ہر مہینے اچھے دو مہینے میں ایک بار اپنی وومیٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ میدے کا جو گندگی ہے وہ اوپر سے بھی خارج ہو جائے اور ایک بار موشن بھی کرنا چاہیے جو نیچے کے ذریعے خارج ہو جائے یہ دونوں کام جو ہوتے ہیں بہت ہی بہتر رہتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ہم باہر کا کھانا جو کھا رہے ہیں یا ایسی چیزیں کھا رہے ہیں کیسے بن رہے ہیں کتنی سفائی اور کتنی گندگی سے بن رہے ہیں تو وہ جو گندگی اس کے ذریعے جو گندگی بنے گے وہ نکل جائیں گے یہ فائدہ ہوتا ہے انتے ٹھیک ہے تو ایسے میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر میں نے جیسے بتایا اس حساب سے تو یہ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہم الٹی والی جو دوائیں خاص طور سے نمک کا پانی ہے تو اس کو ہم کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے پیٹ میں کھانا ہے اور آخر ہمیں ضرورت ہے آپ استعمال کرنا بہتر تو یہ ہی ہے بھوکے پیٹ پر ہی کریں یہ بھی یہ بھی کام بھوکے پیٹ پر کریں زیادہ اچھا ہے لیکن مجبوری اور ضرورت کے حساب سے ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں ہجامہ کب کرانا چاہیے یہ بھی سوال آتا ہے کب کرانا چاہیے دیکھیں اس کا بڑا تگڑا کونسٹ ہے اور میری بہت ساری ویڈیو کم سا کم سو سے زیادہ ویڈیو میری ہجامہ کے تعلق سے شاید کوئی ایسی جانکاری میں نے چھوڑی نہیں ہے جو ہجامہ کے تعلق سے ویڈیو بنا کر کے آپ لوگوں کو نہیں لیے ہجامہ کب کرانا چاہیے کبھی بھی کرا سکتے ہیں ہجامہ ہفتے میں اتوار میں پیر میں منگل بودھ زمراہ جب چاہ جب کرا سکتے ہیں ہر دن رب کے بنائے ہوئے ہیں خدا کے بنائے ہوئے سارے دن بہتر ہوتے ہیں کچھ حدیث میں یا کچھ مولویوں نے اس کو کسی دن منع کیا ہے کہ اس نے کسی دن بہت اچھا بتایا لیکن مجھے آجتے کی confusion دور نہیں ہوئی اس لئے میرا ماننا یہ ہے کہ سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور کسی بھی دن آپ ہجامہ کریں کس کنڈیشن میں کرانا چاہیے جب لگے کہ بوڈی کے اندر فاسد ماددہ گئر تو بھی ماددہ اب نورمل ماددہ اب نورمل پروڈکٹ بوڈی میں جمع ہو گئے ہیں جس کو لیٹین کے ذریعے بھی نہیں نکال سکتے سوائے اس کے بلیٹ کے ذریعے مطلب بلیٹ کے ذریعے ہی اس کو نکال سکتے ہیں تب ایسی کنڈیشن میں ہجامہ کرانا چاہیے ہیں ٹھیک ہے جیسے جوڑوں کا درد گندگی بن گئی ہے بیٹ گئی ہے اب وہ اس کو ہمیں باہر نکالنا ہے موشن کے ذریعے یہ کافی ٹائم دلے گا تو ہم دارکت ہجامہ کر کے بھی اس کو وہاں کی گندگی کو نکال سکتے ہیں تو ہجامہ ایسی کنڈیشن میں کرانا چاہیے ہیں اور بھی بہت ساری پرانا کوئی درد ہے مائیگرین ہے بالوں کی سمجھا ہے اس میں بھی ہجامہ کرانا چاہیے بلکل کرا سکتے ہیں اوئل بغیرہ کب لگانا چاہیے صبح سب سے اچھا وقت ہوتا ہے نہانے کے بعد میں جب بال سوک جائیں اچھے سے اس وقت ہم اوئل لگائیں بالوں کے لئے درد کے اوئل کب لگانا چاہیے یہ رات کو یا دن میں کسی وقت لگا لیں لیکن سب سے اچھا وقت جو ہے وہ صبح 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 جو دھوپ نکلتی دھوپ میں بیٹھ کر کے اتنے حصے میں دھوپ بھی لگے اور تیل بھی دھوپ میں گرم ہو وہ وقت اچھا رہتا ہے درد کے تیل ہوگا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں کمینٹس کر کے جب بتائیں کیسے لگی شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے گھر بیٹھے آپ کسی بیماری کا علاج کرانا چاہتے تو آن لائن کنسلٹیشن کی سوڑی ہماریا موجود ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑی فیز دینی ہوگی لیکن بہت کم فیز ہے آپ گھر بیٹھے تب تک کے لئے اپنا بھی خیال لکھیں ہمیں بھی دعاوں میں آج رکھیں خدا